اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں سنواللہ آئیے آج جو ہمارا فیزیس کے چپٹر نمبر 3 ہم سٹارٹ کرنے جارہے جس کا نام ہے ریسٹ اینڈ موشن دیکھتے یہ فیزیس کا چپٹر نمبر 3 ہے آتے ہیں سب سے پہلے ریسٹ کیا ہوتا ہے حالت سکون ایک ایسے بوڈی جس پہ کوئی بھی ایکسٹرنل فورس ایفکٹ نہ کرے کوئی بھی ایکسٹرنل فورس اس پہ اپلائی نہ ہو اور اس وجہ سے وہ اپنے حالت سکون میں ہو وہ کوئی مومنٹ نہیں کر رہی ہو تو اس کو ہم ریسٹ کنڈیشن کہتے ہیں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ different طریقے سے observer ہوتے different چیزوں کو different طریقے سے observe کرتے ہیں جیسے میں کہوں کہ ایک کار ہے اس کار کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے let's suppose یہ کار ہے اس کار کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ باہر ہے تو یہ جو باہر والا بندہ ہے اس کے لحاظ سے جو یہ کار ہے یہ چل رہی ہوگی اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ observe جو کر رہے ہیں اس کا خیال ہے کہ یہ گاڑی ریس میں نہیں یہ motion میں ہے لیکن میں اگر کہوں کہ اس کے اندر دو بندے بیٹھے ہوئے ایک اس کے اندر driver بیٹھے اور اس کے back پہ دوسرے sit پہ دوسرا بندہ بیٹھے اگر وہ دوسرا بندہ ہے اس کو observe کرے گا تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ move نہیں کر رہا تو ایسی کنٹ different condition ہوتی ہے کسی جگہ وہ observer کے اس پہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو تقریبا تمام چیزیں ہی moment میں ہوتی ہیں motion میں ہم دنیا میں مجھے لگ رہے کہ میرے سامنے یہ مارکل ہے یہ move نہیں کر رہا جو بھی چیز ہے otherwise یہ board ہے یہ move نہیں کر رہا لیکن اگر ہم دوسری point of view سے کر دیکھیں تو اس دنیا جو ہے یہ move کر رہی ہے جب دنیا move کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر جتنے بھی اجسام ہیں وہ تمام کے تمام moment میں ہیں تو آتے ہیں rest وہ condition ہوتی ہیں جب اس پہ کوئی بھی external force effect نہ کریں اور ہمیں feel ہو رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہو کہ وہ body حالت سکون میں ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ rest condition میں ہے اسی طریقے سے motion کیا ہوتا ہے جب بھی کسی body کے اوپر کوئی external force کوئی بھی external force apply ہو اور اس کی وجہ سے وہ body motion میں آ جائے moment میں آ جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ that body is in motion condition آتے ہیں پھر types of motion motion کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جیسے ہے translatory motion vibratory motion اور rotatory motion translatory motion میں کیا ہوتا ہے جیسے let's suppose میں کہوں کہ یہ block ہیں اس block کو یہاں سے یہاں move کروانا ہے تو یہ block یہاں سے یہاں move ہوگا totally اس کے اندر بہت سارے particles ہیں وہ تمام کے تمام particles بھی motion میں ہوں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ اس طریقے سے moment کو ہم کہتے ہیں translatory motion جب ایک body مکمل طور پر دوسری جگہ جا وہ travel کر دے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے یا اس کو لے جائے جائے تو اس طریقے کے motion کو ہم translatory motion کہتے ہیں vibratory motion کیا ہوتا ہے vibratory motion ہم کہتے ہیں کہ let's suppose میں کہوں کہ جیسے پارک وغیرہ میں اس طریقے کے جولے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح یہاں let's suppose ایک بچہ بیٹا ہوئے اس کے اندر وہ جول رہا ہے تو اس وقت یہاں سے بیک پہ آپ آپ force دے دیتے ہیں اس کو external force ہوتی ہے یا وہ بچہ خود اپنے آپ کو force دے کے آگے کی طرف آتا ہے تو جیسے یہ آگے آتا ہے پھر ایک force ہوتی ہے جس کو back پہ واپس دکیلتی ہے تو یہ جو moment ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو جولہ ہے یہ جس front and back اس طریقے سے move کرے گا اور اس moment کو ہم vibratory motion کہتے ہیں اور اس کی ایک اور example ہم پندولم بھی لے سکتے ہیں جیسے پندولم ہے یہ let's suppose ایک ball ہے یہ ball اس وقت equilibrium condition میں ہے اور یہاں سے جیسے اس پہ force apply کریں گے تو یہ دوسری condition پہ چلا جائے گا let's suppose میں کہوں کہ یہ a point پہ چلا گیا یہاں سے اس کے اندر ایک force store ہو جائے گی store ہونے کی وجہ سے یہ واپس اس مقام پہ آکے رکھے گا نہیں بلکہ یہ ایک نئی position اپنا لے گا اور اس طریقے سے یہ مسلسل move کرے گا اپنے point کے دائیں بائیں اور اس طریقے کی motion کو کہا جاتا ہے vibratory motion پھر آتے ہیں rotatory motion کیا ہوتا ہے rotatory motion کا مطلب ہوتا ہے کہ let's suppose ایک fan ہے جیسے میں let's آپ فرس کرلوں کہ یہ ایک fan ہے اس fan کی جو moment ہوتی ہے وہ اس کے جو محور ہے یہ جو مرکز ہے اس کا اس مرکز کے اردگر یہ گومتا ہے circular track میں move کرتا ہے تو کوئی بھی بوڈی اگر وہ اپنے محور کے اردگر کسی بھی circular track میں move کریں تو that motion is called rotatory motion next topic ہمارے کے سامنے mention ہے that is scalar vector تو scalar quantities کونسی ہوتی ہیں that all quantities which are completely described by their magnitude as well only their magnitude تو ان کو ہم scalar quantities کہتے ہیں جیسے let's suppose آپ کسی کپڑے والے کے پاس چلے گئے دکاندار کے پاس کو کہا کہ بھئی مجھے پانچ کپڑا دے تو پانچ کپڑا بولنے سے بندہ konfuse ہو جائے گا کہ یہاں مطلب بھئی کیا پانچ کپڑا دوں تو پانچ میٹر دوں پانچ دان دوں پانچ کیا دوں تمہیں mention نہیں کیا جب آپ اس کے سامنے mention کر دیتے ہیں میٹر تو اس کا مطلب وہ پانچ میٹر ہی دے گا تو یہ جو five ہیں اس کو ہم physics کی drum میں کوئی بھی یہ جو values ہوتی ہے ان کو ہم magnitude کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لگا ہوا ہے اس کو unit کہا جاتا ہے تو وہ تمام کی تمام quantity جن کو describe کرنے کے لئے magnitude اور unit کی ضرورت پڑے ان تمام کو ہم scalar quantities کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس time ہے یہ بھی scalar quantity ہے mass ہے یہ بھی scalar quantity ہے اسی طریقے سے length ہے یہ بھی تمام کی تمام scalar quantities ہیں آتے پھر vector کی طرف vector quantities کیا ہوتی وہ تمام کی تمام quantities جن کو describe کرنے کے لئے magnitude کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کی بھی ضرورت ہو تو ان تمام quantities کو vector quantities کہا جاتا ہے جیسے ہم کہیں کہ force force یہ ہمارے پاس قوت یہ جو force ہے یہ vector quantity ہے velocity بھی vector quantity ہے acceleration ہے اور اسی طریقے سے different displacement ہے یہ تمام کی تمام vector quantities ہوتی ہے کیونکہ انہیں magnitude کے ساتھ direction کی ضرورت ہوتی ہے force لگا رہے کس direction پہ لگا رہے جسے میں آپ سے کہوں اس board پہ آپ force لگائیں تو force لگانے کے لئے آپ کو ایک مخصوص direction کی طرف جانا پڑے گا تو وہ تمام کی تمام quantities جن کو describe کرنے کے لئے magnitude کے ساتھ direction کی ضرورت تو انہیں vector quantities کہا جاتا ہے سپوز میں یہاں ایک point تک جانا ہے تو یہاں سے یہاں تک جانے کے لئے مجھے کچھ راستہ چھننا ہوگا راستہ different ہے فرس کر لے میں ایسا بھی جا سکت اتنا move کر کے اوپر سے چلا جاؤ یا اسی طریقے سے یہ بھی ایک راستہ ہے اس point تک جانے کے لئے یہ بھی ایک راستہ ہے یہ بھی راستہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے اور ایک راستہ یہ بھی ہے دو point کے درمیان یہ بھی راستہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے تو دو point کے درمیان جو یہ سب سے جو shortest راستہ ہوتا ہے سب سے جو کم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں displacement جو سب سے کم دو point کے درمیان distance ہے اس کو ہم displacement کہتے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس جدنے بھی رہ گئے یہ تمام کے تمام چاہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو میرے خواہد سے آج کا ٹوپک بہت آسان تھے تو آپ کا home task یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سامنے mention ہیں ان تمام کی definition لکھنی ہے اگر ساتھ میں کچھ example ہو سکے تو example بھی لکھے گا کیونکہ example کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ جائے